سارے لوگ روم میں بیٹھ چکے ہیں کیونکہ اس وقت پوجا ہو رہی ہے جتنا بھی سامان دولن کے گھر جانے والا ہے اس پہ پوجا کی جائے گی اور جو پار جائے گا دولن کے گھر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سامان یہاں ہے کیونکہ جو وہاں پہ لڑکیا ہوگی دولن کے ساتھ کی وہ پوچھے گی کہ کون سا سامان کہاں ہے اگر کچھ سامان نہیں ملا تو وہ اس کے بدلے روپیز لیتی تو اس لئے ہم ان کو سارا سامان بتا رہے تھے تو سارے چیزوں پہ پوجا کی چاہے وہ جویلری ہے چاہے وہ کلوٹس ہے اور جب پوجا ختم ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ روم سے باہر نکلے کیونکہ جو مہرت ہوتا ہے اس ٹائم پہ روم سے باہر نکلتے ہیں تو سب لوگ نکلے اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگ پوٹوز لے رہے تھے کچھ لوگ ایسی ہی کھڑے تھے آپس میں گپے مار رہے تھے اور کچھ لوگ جو سامان بچا ہوا تھا اسے ارینج کرنے میں لگے ہوئے تھے پوجا ہو چکی ہے اور ابھی سارا سامان لے کے دلن کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ جیسے کی میں نے بتایا ہے یہ تھا کہ ہمارے بیرات میں جاتی ہے تو جتنا سامان بھیجا جاتا ہے وہ بھیج دیا ہے اور ابھی وہ لوگ سب جانے والے ہیں ابھی ٹین ٹونٹ بھی لگی چکے ہیں بہت اتھے پروپر طریقے سے نہیں لگے ابھی تھوڑا ٹائم اور ہے کیونکہ کل آئے گی دلندوار تو آج رات تک سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو یہ ہو رہا ہے ہمارا تھوڑا سا فوٹو سیشن کیونکہ ابھی سب لوگ جا رہے تھے تو سب نے کہا کہ ہم لوگ فوٹو لے لیتے ہیں تو سب کے لئے ابھی چائے بھی بن رہے ہیں جو جانے والا ہے تو یہ سب لوگ فوٹوز بغیرہ لے رہے تھے یہ ابھی ہمارے گاڑی سج رہی ہے دلند کے لیے کیونکہ اس کرونا ٹائم میں اویسی باتیں کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں سو خود ہی ڈیکوریشن کرنے پڑ رہی ہے ابھی جا سٹارٹ کیا ہے اور یہ پیچھے ٹینٹ لگے ہوئے ابھی لائٹنگز نہیں ہوئی ہے وہ شاید شام تک ہوگی یہ سارے لوگ اب گاڑی کے پاس آ چکے گاڑی میں سارا سامان رکھ رہے ہیں ایک ایک چیز چیک کر کے ڈال رہے ہیں کہیں کچھ بھول تو نہیں گئے ہیں تو بس سب لوگ اس میں لگے ہوئے تھے ہم لوگ بھی تھوڑا بہت پوٹو شوٹ بغیرہ کر رہے تھے تھوڑی سی ویڈیوز بغیرہ بنا رہے تھے سب کے سب سو اب ہمارے جو یہاں سے ہے گھر والے وہ جانے لگے ہیں دولن کے گھر سب کچھ ہو چکا ہے گاڑی بھی سچ چکی ہے تو اب دیکھ سکتو تو یہ لوگ جانے لگے ہیں کیونکہ ہمارے سب کچھ سامان وغیرہ رکھ دیا ہے تو یہ دولن کی گاڑی ہے یہ پاپا چلا رہے ہیں کرونا ٹائم میں بہت کم کم لوگ ہے اندر گاڑی کے اندر دو دو تن تن اسے زیادہ نہیں ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد ہم نے پوجہ کی تیاری پوجہ تھی تو شام کو بھٹ پھر بھی ساری تیاری کر کے رکھ دی تھی اس کے حد پوجہ وغیرہ ہوئی یہ ہماری حلدی بن رہی ہے حلدی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے سب لوگ ان کو ایک ایک کر کے حلدی لگائے جا رہے تھے ہم سب نے بہت مزے کی ان کی حلدی میں کیونکہ انکوشیا کسی کو بھی حلدی لگانے نہیں دے رہے تیسے ہم یہاں نہیں چھو ہوا نہیں چھو ان کو اتنا گھس گھس کے حلدی لگائی ہے یہ ہمارا بھتیجہ ہے چھوٹوزا اس نے بھی انکوشیا کو بہت اچھا حلدی لگائی ہے پورا پورا اور اس کو جب فوٹو دینے کے لیے بولا اتنی کیوٹ چی سمائل دینا اس نے بہت زیادہ اس نے جلے کی ایک حلدی لگائی ہے مہم نے تو ان کو خز خز کے حلدی لگائی کا مبحث ہے تو ہن گو یا بس کر بس کر بkk نہیں میں نے کہا ایسے جوڑی نہ ہوتا ہے یہ تو ٹچ بھی نہیں رہے تھا بکنے پھر بھی لگائی لگائی بعد ہمیں ہ audi خزت کر اچھتے ہیں بعد ہم نے ٹھوڑ ہوا اس کو ج visits'dКак بھی کر آئیں ان کو لگائی پہ بھی کر رہی ہے ہم نے یہاں رہ رہ رہا تھا دیکھی کہ کوئی نے اس کے لئے جب سب نے حلدی لگا دی اس کے بعد ایک رسم ہوتی ہے کہ جو بھاپیاں ہوتی ہیں وہ اپنے دیوار یا جیٹ کو چکتے ہیں اور ان کو باہار لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور رسم ہوتی ہے جو بھاپیاں ہوتی ہے وہ نہلاتی ہے تو ایک نے پانی ڈالا ایک بھاپی نے نہلایا اس کے بعد یہ خود نہاکے آگئے تھے باہر سو ہماری حلدی کی رسم ہو چکی ہے وہ بھی ساڑھے نو بجے بٹ ابھی مہندی کی رسم باقی ہے جو ہوگی ساڑھے دس کے قریب کیونکہ اس کی بیرہ اس ٹائم کی ہے سو ابھی اپنا ہولیا بدلتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہوتے ہیں مہندی کے لئے تیار دادہ تو یار تو نہیں بس ڈریس چینجی ہوئی ہے تھوڑی چھو باقی تو کچھ نہیں ہے چلو ابھی لال یہ دھولتے ہیں ہاں اسے دھولتے ہیں اب آپ سے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں